اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسف فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرس لکھ میں خوش حمدیر کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم بزنس ٹیکسیشن میں ٹاپک ٹیکسیئر اینڈ ٹائپس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے محمد موزم مغل کی جو کہ موسلی کامرس کے سٹوڈینٹس کو کامرس کالج میں پڑھائی جاتی ہے سٹوڈینٹس اس ویڈیو سے بی کوم پارٹ ٹو کے سٹوڈینٹس بی بی اے کے سٹوڈینٹس ایم بی اے کے سٹوڈینٹس بینیفیٹ لے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹیکسیئر کی ٹائپس کیا کہتی ہیں سٹوڈینٹس اگر آپ ٹیکسیئر کی پہلے ڈیفنیشن دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ڈیفنیشن اس کی کہتی ہے کہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ کے جس میں ایک بندہ انکم کو ارن کرتا ہے انکم جنریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس انکم پہ ٹیکس پے کرتا ہے تو اس سال کو کہتے ہیں ٹیکس ایئر یعنی کہ جس سال میں ایک پرسن نے کچھ ارننگ کی ہے اور ارننگ پہ کچھ نہ کچھ ٹیکس ادا کیا ہے اس ٹیکس کو کہتے ہیں ٹیکس ایئر یا ہمارے پاس الٹرنیٹیو ڈیفنیشن بھی ہے کہتا ہے دہ پیریڈ فار وچھ اپرسن ایس بینگ اسیزڈ ریگارڈنگ ہز انکم اینڈ ٹیکس ایز کال ٹیکس ایئر کہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ کے جس میں ایک بندے کو اسیز کیا جائے اس کی انکم کو اور اس کے ٹیکس کو یعنی کہ ایک بندے کو ہم نے جاج کرنا ہے اس کی انکم کو اس کے ٹیکس کے ساتھ تو اس ٹائم پیریڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ٹیکس ایئر ہے ابھی سٹوڈنٹس ہم اس کی کچھ ٹائپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس پاس دیر آر ڈا ٹھری ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیکس ایئر تین ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ٹیکس ایئر کی سب سے پہلے کہتا ہے نارمل ٹیکس ایئر نارمل ٹیکس ایئر سٹوڈنٹس یعنی کہ جس کا تلق ایک سال کے اوپننگ سے وہ دوسے سال کے انڈن تک وہ چلا جائے ڈیفنیشن بالکل سیمپل سی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ کے جس میں بارہ مہینے شامل ہوں اور جو کہ انڈ ہو جائے تیس جون کو ہر ایک سال میں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا نارمل ٹیکس ایئر ہے اس ٹیکس کو آپ کلینڈر یہ ٹیکس ایئر بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کی ایک ایگزمپل لے لیں جس سے آپ کو مزید بات کلیر ہو جائے گی کہتا ہے نارمل ٹیکس ایئر سٹارٹیڈ آن فرس جولائی ٹو تھازن سیون انڈیڈ آن تھرٹی جون ٹو تھازن ایٹ ہمارے پاس جو نارمل ٹیکس ایئر ہے وہ شروع ہوتا ہے فرس جولائی ٹو تھازن سات سے اور وہ انڈ ہوتا ہے تیس جون دوہزار آٹھ کو یعنی کہ ایک دوہزار سات کا جو ہمارے پاس جولائی کا سٹارٹنگ کا مہینہ ہے اور جون کا اینڈنگ مہینہ ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پاس ہے نارمل ٹیکس ایئر اگر کہتا ہے انوال ٹو کلینڈر یئرز ٹو تھازن سیون انڈ ٹو تھازن ایٹ اس کلینڈر یئر میں آپ کے پاس دو سال انوال ہوتے ہیں یعنی کہ دوہزار سات بھی آتا ہے دوہزار آٹھ بھی آتا ہے اس کو آپ دوہزار سات آٹھ کا سال بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو دوہزار آٹھ کا بھی سمپلی نام دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نارمل ٹیکس ایئر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کی فردر کچھ ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس سپیشل ٹیکس ایئر اب نارمل ٹیکس ایئر تو آپ کا ہر سال شروع ہوتا ہے جولائی میں اور اینڈ ہوتا ہے وہ اگلے سال کے جون میں جو سپیشل ٹیکس ایئر ہے اس کی ڈیفنیشن کہتا ہے سم پرسنز ڈیو ٹو دا نیچر آف دیئر بزنس کیناٹ فالو نارمل ٹیکس ایئر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بزنس کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ نارمل ٹیکس ایئر کو فالو نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کراپ پہ یا پھر ان کا کوئی بھی اور سیزن ہو سکتا ہے تو جو انکم ٹیکس کا کمیشنر ہے وہ ان کی بزنس کو دے کے ان کے کراپ کے سیزن کو دے کے وہ ٹیکس ایئر کو چینج بھی کر سکتا ہے اگزمپل ہم لے لیتے ہیں اگزمپل سے آپ کو مزید کلیر ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹس سٹارٹ ایک ہمارے پاس بزنس ہے اس کے ہمارے پاس دو ڈیٹس ہیں ایک ہے سٹارٹنگ ڈیٹ یعنی کہ جس ڈیٹ کو بزنس سٹارٹ ہوا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس سینڈنگ ڈیٹ اب سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں منفیکچرینگ کارٹن اینڈ شگر اگر آپ دیکھیں کہ شگر اور کارٹن کا جو بزنس ہے یہ اکتوبر میں سٹارٹ ہوتا ہے اور سپٹمبر میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جو ٹیکس ایئر ہے یہ سپیشل ٹیکس ایئر ہے یہ اکتوبر سے لے کے سپٹمبر اگلے سال کے سپٹمبر تک یہ جاری رہے گا جو رائس کا ہے فرس سپٹمبر سے لے کے تھرٹی فرس اگست تک ہوگا رائس ایکسپورٹ اگر آپ نے کرنا ہے فرس جنوری سے لے کے تھرٹی فرس دسمبر تک اگر آپ نے شالز یا وارم کلوتھ لینی ہے فرس اپریل سے لے کے تھرٹی فرس مار تک آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنس سپیشل ٹیکس ایئر ختم کرنے کے بعد اگلی ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر ٹرانزیشنل کا مطلب ہے کہ ہم ایک چیز کو ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ کر دیں تو وہ ہوتے ہیں ہماری ٹرانزیشن فیز اگر ایک بندے نے نارمل ٹیکس کی جگہ وہ سپیشل میں جا رہا ہے یا سپیشل کی جگہ نارمل میں جا رہا ہے تو ان دونوں سالوں کے درمیان جو ٹائم پیروڈ ہوگا اس کو کہیں گے ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر اس کی اگزیمپل سٹوڈنس دیکھ لیں کہتا ہے فر اگزیمپل ایف پرسن واز فالوینگ دا نارمل ٹیکس ایئر ایک بندہ ہے کہ جو پہلے نارمل ٹیکس ایئر میں تھا لیکن کچھ ٹائم پیریڈ بعد وہ کارٹن کے پروڈیوز کرنے اور منفیکچرنگ کرنے کی وجہ سے سپیشل ٹیکس ایئر میں آ گیا ہے ایک ایسا ٹائم پیریڈ کے جس میں وہ نارمل سے سپیشل میں گیا ہے اس کے درمیان درمیان جو بھی ٹائم پیریڈ آتا ہے وہ اس کا ہوگا ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر یعنی کہ ہمارے پاس اینڈ آف نارمل ایئر وہ ہوتا ہے تھرٹی جون ٹو تھازن فائیو سٹارٹ آف سپیشل ٹیکس ایئر آف کارٹن منفیکچرنگ وہ ہوتا ہے فاسٹ ایکٹوبر ٹو تھازن فائیو یعنی کہ ٹرانزیشنل ایئر جو ہو گیا یہ فاسٹ جولائی ٹو تھرٹی اکٹوبر تک ہو گیا آپ کا تین منس جو ہو گئے یہ ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر ہو گیا تو سٹوڈنس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ٹیکس ایئر کو ڈسکس کرنا تھا امید کرتے ہیں آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی لیکچر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو لازمی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے تب تک لیپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا